سل ماغو اب حضرت ربیہ رضی اللہ صالح انہو کا ذا عقیدہ ملاحظہ کرو سرکار فرماتے ہیں ماغو تو وہ یہ نئی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سے ماغو کیا اللہ سے ماغو اور یا رسول اللہ میں تو ماغتا ہی رہتا ہوں اللہ سے نہیں جیسے آقا نے فرمایا سل ماغو تو حضرت ربیہ بن کعب اسلامی عرض کرتے ہیں اس آلو کا آپ سے ماغتا ہوں پورے وہابیت دوبندیت کی عقیدے کا قلعہ آج سے چودہ سو پہل برس پہلے نسمار کر دیا گیا آج یہ عقیدہ دے رہے ہو کی نبی سے ماغنا جائب نہیں اور آج سے چودہ سو برس پہلے صحابی رسول نے تمہارے عقیدے کا جنازہ نکالا آقا کے سامنے عرض کرتے ہیں اس آلو کا آپ سے ماغتا ہوں بہان اللہ اب اگر نبی سے ماغنا جائب نہیں تو آقا فورن روک دیتے ربیہ مجھ سے نہ ماغو اللہ سے ماغو مگر میرے آقا نے روکا نہیں کوئی حدیث کا ٹکرا کہیں دکھاؤ کہ کسی صحابی میں آقا سے ماغا ہو اور آقا نے فرمایا ہو میں نہیں دیتا ہوں گا یا میں نہیں دیتا ہوں مجھ سے مت ماغو ارز کرتے ہیں اس آلو کا آپ سے ماغتا ہوں آپ سے ماغتا ہوں اور ماغتے کیا ہے ارز کرتے ہیں اس آلو کا مرافقت کا غل جنہ یا رسول اللہ جنت میں آپ سے آپ کی غلامی ماغ رہا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے آقا اسی پر بس نہیں فرماتے ہیں ارز کرتے ہیں اس کے علاوہ اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس اب آقا آگے فرماتے ہیں ربیہ بن کعب اسلامی سجدہ کی کسرت کرو اور سجدہ سے میری مدد کرو مطلب یہ ہوا مہدسین فرماتے ہیں ربیہ تمہیں جنت تو نہیں شکی میری غلامی نہیں شکی مگر جنت مل جانے پر تم عمل سے بھی بے خیال نہ ہونا مہادا سجدوں کی کسرت کرتے رہے ہیں مہدس کر رہا ہو پیارے یہوں نقیدہ تو بلائی کے تاجدار بتا رہے ہیں اور آس کر رہے ہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں جس کمک کے حاکم ہو تم جس کے تاثین ہو تم مہار اللہ تم سے ملا تم سے ملا تم سے ملا جروں جروں رہے تکرم سے کرتے جتراتی سے لگا سریاں بہت ہوئے ہیں جروں بہت ہوئے ہیں سریاں بہت ہوئے ہیں جروں بہت ہوئے ہیں بہان اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ شورہ بہت دھگا جاتے کہتے ہیں سبحانی صاحب آپ تقریر نہ کیجئے وہ تقریر کرتے ہیں کی ناک پڑتے ہیں تو ہم نے کہا آپ لوگ بھی تقریر کرتے ہیں کی ناک پڑتے ہیں آپ لوگ بھی تقریر کرنا چھوڑ دیجئے ہم ناک نہیں پہنے کہ خالی تقریر کریں گے حضرت قاری صبح صاحب الحمدللہ بہت مقبول شاعر ہیں حضور حق زمین اللہ کی نسبت حاصل ہے اور آج ہم لوگ تو اپنی قسمت پر جتنا فخر کریں کم ہے تھیارے ہمارے اس محفل کی قبولیت کی زمانت کی آل رسول سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ آپ ان کی زیارت کرو یہ وہ آل رسول ہیں کہ ہندوستان کا وہ مجدد جس کو عالمدیر رحمت اللہ لے کہا جاتا ہے وہ عالمدیر جو مجدد بھی ہیں مجاہد بھی ہیں ستحسالار بھی ہیں حاکم اسلام بھی ہیں ہندوستان پر حکمران بھی ہیں پچھاس سال کے قریب تبت کی وعدی سے لے کر کہ افغانستان کی سرحد تک اکیلے اس مرد مجاہد نے حکومت کی تھی اور اسی مہاراسترہ کے اس چوہے کو وہ خدیرہ تھا پہاڑوں میں کیاہد بھی ان کو تاریخ لاد ہے وہ عالمدیر ہیں عالمدیر رحمت اللہ لے نے ایک کتاب لکھوائی تھی پانچ سو علماء کو رکھا تھا اور آخر سال کی مدت میں اس وقت تو لاکھ روطہ سکھ کے غرش کیے گئے تھے جس کا نام فتاوہ عالمدیری ہو فتاوہ عالمدیری آج بھی پورے عالم اسلام میں مستند کتاب سقہ ہنکی کی مانی جا رہی ہے اور جہاں جہاں شاقی المسلک ہیں ہمبلی المسلک ہیں مالکی ہیں وہ بھی آج فتاوہ عالمدیری کو اپنے لئے سند تطور کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں وہ فتاوہ عالمدیری ہے حضرت عالمدیر محکمرہ بھی ہیں اور مجدد بھی ہیں عالمدیر نے ہندوستان کی سرزمین پر سعادات کی سہرست مرتب کروائی تھی تاریخ کا وہ سکرا دے رہا ہوں لے لو اور آج کچھ لوگیار بیکار میں تحقیق کرنے پھسے ہوئے ہیں عالمدیر رحمت اللہ علیہ کیوئی فہرست جاری کر دی جائے وہ اسے پتا چل جائے گا کون سید ہے کون پتھان ہے کون کیا ہے فہرستان میں سب تحقیق کرتے ہو یہ سید وہ سید یہ سید وہ سید اب میں یہ تو نہیں عرض کروں گا مگر صرف میں نے یہ جانا ہے کہ اس فہرست میں غالبا نہیں ہیں اچھا بات ہے تو حضرت عالمدیر رحمت اللہ تعالی نے جو فہرست مرتب کروائی ہے اس فہرست میں اول نمبر پر غانقہ برکاتیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جلدہ بات ارے بھائی تقریر کر لینے تو دوست نعرے تو بہت لگانے ہیں سنو آپ سنو نعرہ بعد میں اس تقریر کر لگائیے گا مارہ رہا شریف وہ مارہ رہا شریف ہے اول نمبر عالمدیر رحمت اللہ تعالی کی تاریخ کی فہرست میں جو ہے غرانہ وہ برکاتی خاندان مارہ رہا شریف اور سنو عالمدیر رحمت اللہ تعالی جب حکومت کر رہے تھے ہندوستان پر اور روحانیت پر بھی تو روحانیت کے دلوں پر دلوں پر سب پر اس وقت ظاہراں باتناں حکومت حضرت برکات اللہ شاہ مارہ رہی کی ہو رہی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بھی حیات ظاہری سے تھے حضرت عالمدیر رحمت اللہ تعالی کے حیات ظاہری میں بھی حضرت برکات اللہ شاہ کو بھی حیات ظاہری ہے اس وقت ہمیں بھی حیاتِ ظاہری سے تھے اور عالمین رحمت اللہ علیہ بھی حیاتِ ظاہری سے تھے اس وقت کا ایک معاملہ شیطانی بتایا جاتا ہے کہ ایک صدو تھا وہ اونٹوں کے بالوں پر ایک عمل کر لیا تھا اور اس عمل کے ذریعہ سے وہ خبیص اتنا بڑا عیاش تھا کہ خوبصورت نرکیوں کو پکڑاتا شیاطین کے ذریعہ اور پکڑا کر کے حسار کرتا اور پھر بدفیلی کرتا اس کے بعد پانی رکھے رہتا پھر نہاتا یہ وہ سب اس طرح کس کا کام تھا ایک مرتبہ وہ چھوک گیا حسار نہیں کر سکا تو سوارے شیاطین آئے اور پھر اس کو مات ڈالا اور اس کی روحِ بد ان کے ساتھ شامل ہو گئی تو یہ آج بھی گھروں میں جاتا ہے سکاتا ہے سکتو تو حضرتِ عالمین رحمت اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرتِ برکت اللہ شامعرہ بھی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو گرستار کیا اور کہا کہ اس خبیص کو قتل کیا جائے تو اس نے عرض کیا حضور جس جس گھر میں آپ کا نام لیا جائے گا میں قسم کھاتا ہوں اس گھر کی طرف رخ نہیں کروں سبحان اللہ یہ سب دو خبیص اس گھر میں نہیں جاتا جس گھر میں مارہرہ کا نام لیا جائے یہ مارہرہ شریف ہے دھوت پریت سب چھڑا چھڑا کر کے اور بہت بھاری بھاری پیر بننا ثابت کرتے ہیں اور مارہرہ شریف کہا لیا ہے کہ نام لینے تو جنات بھوٹ ترے سب بھاگ جائے سبحان اللہ آلہ حضرت عظیم البرکت کا اشت ملاحظہ کرو آلہ حضرت اگر داخلے سے اصلاح ہوئے تو وہی مارہرہ شریف میں اور بہت سونس سمجھ کر کے آل رسول نے آلہ حضرت کو آلہ حضرت کو آلہ حضرت بنایا اور سینے سے لگایا اتنا سوچا اتنا سوچا کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں تو اب وہ سوچ کر کے آلہ حضرت بنا دیئے اور آج کے لوگ بچارے سوچ رہے ہیں اس سوچ پر بھی قربان جائیے ہیں یہ سب ذہنی اور فکری اختراری باقے ہیں جو نکل رہی ہیں ان پر آپ توجہ نہ دیجئے آلہ حضرت عظیم البرکت کی ذات تو ملاحظہ فرمائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کر رہے ہیں کیسا حوالہ کوش کر رہے ہیں ایک حوالہ اور لے لو ایک صحابی ہیں حضرت سواب بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سواب بن قارب سرکار کی ناکھا کرتے تھے آقا کی ناکھ لکھنا بہت بڑی عبادت ہے پیارے یہ صحابت سب کو نہیں ملتی ہے جب دل میں اس سے رسول ہو تو زبان پر آقا کی ناکھ آتی ہے حضرت نظمی صاحب قبلہ باقاتلین قدسیہ کی ناکھیں بہت ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب تل عشق رسول کا مدینہ ہوتا ہے اور اس عشق سے جو روشنی پاہر نکلتی ہے زبان کے بڑیا اسی کو ناکھ کہتے ہیں وہ ناکھ ہے حضرت عظیم البرکت کی ناکھ دیکھو اور صحابی رسول کو ملاحظہ کرو حضرت سواب بن قارب نے سرکار کی ایک ناکھ لکھی اور لکھ کر کے آقا کی بارگاہ میں لے گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی سرکار آپ کے سامنے ناکھ پہنا چاہتا ہوں تو آقا نے عبادت دے دی اور بھنبر لگوا دیا اب حضرت سواب بن قارب جب سرکار کی ناکھ پہنے لگے تو ناکھ کا ایک شیر یہ بھی ہے پڑھ رہے ہیں اور سرکار کا چہرہ دیکھ رہے ہیں سکن لی شفییاں یوم القیامہ یا رسول اللہ سکن لی شفییاں یوم القیامہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ مجھ کو جنت دلا دے سبحان اللہ قیامت کے دن آپ مجھ کو جنت دلائے میرے سرکار اس سیر کی تقرار کرتے رہے حضرت سواب بن قارب آقا جب دریائے کرم چوچ میں آیا آقا فرماتے ہیں صلاب بن قارب جا قامت کے دن میں کس کو تین شفات سرکے جنت دلائیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت کا شرک ہو کون تے ساہے دینے کم وہ چاہیے کون تے ساہے دینے کم وہ چاہیے اور تینے والا ہو چاہیے ہمارا لطیر ہمارا لطیر میرے کرمہ سے کرے سکرائے کی سیلمہ کا تاریاں پہنے ہیں دردے پہنے ہیں سبحان اللہ اور مانگنے پر پیس بات اور عرض کر دوں دوست واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے اگر ہم نے فکر میں جو حال حضرت کی ناک سے اتارنا چاہتا ہوں مقصد اس کو سمجھو ایک صحابی ہیں ان کی ایک بیوی ہیں وہ سرکار کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر کے حاضر ہوں آقا تشریف فرما ہے ان کی شوہر بھی اچانک بہ موجود تھے سرکار نے فرمایا کیسے آئی ہو ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ میں ان کی شکایت لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آئی ہیں اپنے شوہر کی شکایت ہاں یا رسول اللہ تو ہو کیا بات ہے ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھ کو مارتے ہیں یا رسول اللہ میں جب روزہ رکھتی ہوں تو یہ مجھ کو مارتے ہیں اور یا رسول اللہ یہ کبھی کبھی سو جاتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو سورج نکل آتا ہے تب حجر کی نماز پہتے ہیں میرے آقا نے دیکھا ارشاد فرمایا کیوں شکایت صحیح ہے عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ شکایت تو صحیح ہے مگر سرکار میں اس کو نماز پہلے پر نہیں مارتا ہوں یا میرے آقا جب یہ نماز پہلے کھڑی ہوتی ہے تو قرآن رات بھر پہتی رہتی ہے یا رسول اللہ میں نوجوان مرد ہوں میرا حق ہے اس کے اوپر آقا نے فرمایا خاتون سن قرآن کی آیتیں پہل کر کے تو اپنی نماز پوری کر لیا کر اپنے شوہر کی خدمت میں لگ جا تیرے شوہر کا تیرے اوپر حق ہے اچھا روزے کی بنیاد پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں روزی کی بنیاد پر اس کو نہیں مارتا ہوں جب یہ روزہ رکھنا شروع کرتی ہے تو مہینہ مہینہ رکھتی ہے یا رسول اللہ میں اس سے کہتا ہوں کہ فرض روزے رکھ لے اور نماثل رکھنے ہیں وہ بھی ہفتہ شاہ رکھنے میرا حقا نے اشعاد سما خاتون سن جب تو فرض روزے رکھ لے اور تجھے نماثل رکھنے ہو تو اپنے شوہر سے عجازت لے لیا کر تیرے شوہر کا تیرے اوپر حق ہے اچھا اب میرا حقا مخاطب ہو اشعاد فرماتے ہیں تم فجر کی نماز اس وقت کرتے ہو جو تمہاری بیوی بتا رہی ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے سرکار میں نوزلان مرد ہوں میرے آقا مجھ پر آپ کرم فرما دے تو ایسے انداز سے صحابی رسول نے اور کیا آقا کی بارگاہ میں اپنے نبی کا اختیار دیکھو نماز اپنے اپنے وقتوں پر فرض ہے کوئی نماز کے وقت کو بدل نہیں سکتا اگر کوئی سوچے کہ میں سوہر کی نماز عصر میں پہلو عصر کی اس بہر میں پہلو عدا ہو جائے گی نہیں کوئی سوچے میں مغرم میں شاہی کی نماز پہلو نہیں ہر ہر نماز کو اس کے وقت پر پہوڑا پہلے گا یہ وقت کا تائی جن رب کی طرف سے ہوا ہے آقا کی شان دیکھو اور اپنے محبوب کی عظمت بلاحظہ کرو رب تعالیٰ کے محبوب کا حال رب کی بارگاہ میں قربت کا کیا ہے میرے سرکار کی بارگاہ میں جب صحابی مچل کرارت کرتے ہیں تو جھ گریائے کام ایسا جوش پر آیا میرے آقا اشارت فرماتے ہیں میرے صحابی جا مطلی لیے خاص کرتا ہو اپنے آقا کا اختیار ملافدہ فرماؤ کون دیتا ہے میرے کو مہتا ہیے وردے والا ساتھا ہمارا نبی ہمارا نبی ان کی محقن دن کے جن سے کھلا دیئے ہیں جن سے کھلا دیئے ہیں شیخ شیر آلہ حضرت کے تعلق سے سن لو میرے آقا آلہ حضرت کو بڑائش کہے مدینہ طیبہ سے یہی تو فرق ہے پیارے ان کی ایک مولوی صاحب گئے حج کرنے کے لئے اور کعبہ میں گئے تو گنگوہ کا راستہ تلاش رہے تھی اتنے بڑے اُللی لوگ ہیں یہ کہاں کعبہ ہے مکہ ہے کہاں گنگوہ سمندر پار کر کے وہاں گنگوہ کا راستہ تلاش رہے تھی ڈھوڑتے پھرتے تھے گنگوہ کا راستہ پھرتے تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگوہ کا راستہ اور پوچھتے کس سے تھے کس سے رہے ہوں گے نشدی اس پوچھا ہوگا اب اور وہاں کون کہاں جتے پوچھتے ہیں پھرتے پوچھتے ہوئے کعبہ میں گنگوہ کا راستہ اور آگے کچھے ہوں گا جو رکھتے تھے اپنے سینے میں زوق شوق عرفانی جو سیرونی یا کچھ بھی وہ سیر مرسیہ گنگوہی میں ہے یاد کر لی دئے گا اور کیا کریے گا یاد کر کے ان گندھوروں کا سیر کیا ہوا گئے یہ گندھوری پارٹی ہے کچھ لوگ جسم کے معلے ہوتے ہیں عقیبے کے معلے ہیں سنیے یہ جب مکہ گئے تو گنگوہ تلا سے ہوئے ہیں اور آئے ہیں علیہ حضرت سے مقابلہ کرنے مازاللہ میرے علیہ حضرت کا حال ہے کہ جب علیہ حضرت گئے ہیں مکہ اور مکہ سے مدینہ طیب آگئے ہیں اور مدینہ پہنچے ہیں تو حاجیوں کو للکارا حاجیوں آؤ سہن شاہ کرو دادے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ حاجیوں شاہن لاؤ کرو دادے ہو کعبہ پہنچے چکے کعبہ کا کعبہ دے ہو سبحان اللہ کعبہ کا کعبہ دے ہو سبحان اللہ وہ آلہ حضرت ہیں تو موریخ موتبر ہیں جنہوں نے بیان کیا کہ میرے سرکار آلہ حضرت حجک آدھا کرنے کے لئے جا رہے تھے پہلے کشتی والا جہاز ہے یہ پانی والا سرکار آلہ حضرت جا رہے ہیں کشتی حجکوں نے کھانے لگا سمندر میں جہاز ڈوبنے کے قریب ہوا تو جو کچھ حجاج تھے اس میں وہ رونے لگے چلانے لگے ارز کرنے لگے حضور آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ کیا ہے جہاز کا کپتان اعلان کر رہا ہے کہ سمندر میں توفان کے بھمر میں پھنس گیا جہاز تعالی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے جہاز پر بیٹھ کر کے جو دعا پڑھنے کے لئے بتایا ہے میں نے اس دعا کو پہلیا ہے اس دعا کو پہل کر کے میں سبار ہوا ہوں مجھے یقین ہے کہ سمندر کا توفان مجھے کچھ نقصان نہیں پہلچا ہے سبحان اللہ اب جب سب چیخنے چلانے لگے تو عالی حضرت کا عشق دیکھو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنے کو یہاں سب کو دو ربکتے تمہاری جانے دے آنے کو یہاں سب کو دو اب تو تمہاری جانے دے کر سچی تمہیں پے چھوڑنی لنگ رو تھا دیے ہیں لنگ رو تھا دیے ہیں میرے کریموں سے گھرے خطرہ کسی نمازہ سریعہ بہادیے ہیں درد بہادیے ہیں درد بہادیے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت یہ ایک لفظ سن لو حافظ شاہد قبلہ اور آپ کے جملہ اساتذہ کی طرف سے تو یہ خواہش تھی کہ میں سرکار کے مقدس ایمان افروز بچپن کو بیان کروں مگر انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ کسی اور جلسے میں سلاکم آنگا تو بیان کروں گا اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ سن لیجئے یہی مولانا کوثر نیازی ہیں کوثر نیازی لکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ میں مستشقید اوبندی مولانا ادریس کاندھلوی یہ حدیث کے وستاز ہیں سقح کے وستاز مستشقید اوبندی ہیں یہ لوگ ہیں مستشقید اوبندی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے وستاز اشرف علی تھانوی کا حال یہ ہوا کہ ہم لوگ بیٹھے تھے اچانک ایک اطلاع آئی کہ مولانا احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا تو مولوی اشرف علی تھانوی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بغفرت کی دعا کرنے لگے حالانکہ اس مردود کے دعا کی ضرورت کیا ہے تو مفتی شفید اوبندی کا بیان یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا اپنے وستاز اشرف علی تھانوی سے کہ حضور مولانا احمد رضا خان کے انتقال پر آپ ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور وہ زندگی بھر آپ کو کافر بتاتے رہے تو اشرف علی تھانوی نے جواب دیا میاں تم لوگ سمجھتے نہیں ہو مولانا احمد رضا خان نے اپنی بنیاد پر ہم سب کو کافر نہیں کہا ہے اس کے رسیم کی بنیاد پر وہ ہمیں کافر بتاتے رہے ہیں اللہ اکبر گور فرماؤ یہ دشمن کی بولی ہے دشمن اعتراف کر رہا ہے آلہ حضرت کی حقیقت کو اور عظمت کو آلہ حضرت نے ساری خانقاہوں کی عظمت کے لئے جنگ لڑی ہے اور صحیح کہا مستی نظام الدین نے کہ جس خانقاہ نے آلہ حضرت کی بغاوت کی وہ خانقاہ ہے گنگوہ ہے جب تک بغاوت نہ کرتی رہی وہ خانقا اس سے خوزبو پھیلتی رہی اور جب خانقاہ سے بغاوت ہوئی تو اس سے بغبو پھیلی اس بغبو کی پہتی کرنا ہے تو جانوی من جوبند کو دیکھو مزاہی من سہارنکو کو دیکھو مینہ دبا کو دیکھو غاسم نانوٹری کو دیکھو رشید احمد گنگوہی کو دیکھو حضرت کی محبت کو مارا حضرت سے جو خوزبو پھیلی اس خوزبو کو اگر دیکھنا ہے تو صدر شلیہ کو دیکھو حضرت علی کو دیکھو حضرت علی کو دیکھو مجھہد علی کو دیکھو محبت آزم کو دیکھو اب آئے شاکر نہیں ہے کسی اسی میں سے ایک سابت کی جانب سے کل بغبو پھلنے والی ہو بقاوت کی بنیاد پر سیمس کی ذمہ داری اس پر آئے آلہ حضرت کی جو بقاوت کرے گا اور ہنچے کسی بھی مسئلہ پر اب وہ بھی تحقیق کرے گا تو یہ بغبو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے سنویوں پیارے آلہ حضرت کی تحقیق پر ایسے موک ملگے دیا ہیں جن کو عضو کا دھن نہیں ہے جن کو خطبہ پہلے کا دھن نہیں ہے جو عبارتیں صحیح نہیں پل سکتے ہیں میانت کرتا ہو جو عالی حضرت کے مسئلے کی تشریح کر رہے ہو غبا کی قسم تمہارے پہوازے پر زندگی پھر جھارو لکھ لگانے کی غلامی لکھوا دوں گا اگر سکاوہ رضیگیہ کی تحقیق زندگیہ خطبہ پر کر کے مختیر ایم کی جسام میں لکھل گا آلہ اللہ نارے سگیر نارے رسالت نارے غیثیہ مسئلہ کے عالی حضرت پیزانے عالی حضرت عام کے سامنے بولی کچھ ہوتی ہے اور اندر کی بولی کچھ ہوتی ہے یہ جملے مت استعمال کر کے مسلمانوں میں انتشار پھیلاؤ سنیت کو مت تقسیم کرو سنیت ہوں تقسیم ہوگی یہ میرا جملہ غلط ہے الحمدللہ سنیت آج میں متحد ہے رضائے کے اغمی کا یہی جن ہے یہی خلقی ہے سعید نوری کی اور ان کے ارکان کی کہ عالی حضرت عظیم برکت کی کتابوں کو مندر عام پر لا کر کے پورے پریس پریر کے مسلمانوں کو اگر پوچھ لیا جاتا دس کتابوں کے نام بتا دو اپنی لابرینی سے تقسیم کتابیں نکال دو تو کسی کے پاس نہیں تھی رضائے کے اغمی کا یہی جن ہے تو عالی حضرت کی سو سر سائید کتابوں کو مندر عام پر لا کر کے نجدیت اور نجدیت کی تابوس میں فکر و عمل کے آخری کل ٹھوک دی سبحان اللہ سنا ان کے نظر بھی خضرت میں عرض کر رہا ہوں اسی کارنامے کو تم ان کا چرم بتاتے ہو سسلو یہ چرم نہیں ہے یہ رضائے کے ایڈمی کی محبت ہے یہ رضائے کے ایڈمی کا عشق ہے یہ رضائے کے ایڈمی کا محبتانہ پیغام ہے رضائے کے ایڈمی نے بہی قدم اٹھایا تحریک کے ذریعہ تقریر کے ذریعہ تحریک تشویر کے ذریعہ تشویر کے ذریعہ کہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و ریسوان کا پیغام قوم کے نام پہنچے کہ ایک صاحب اسی میں سے کہنے لگے کہ مسلک تو مجتہد کا ہوتا ہے مسلک مہمام کا نہیں ہوتا مولانا کا نہیں ہوتا پھر مسلک کے آلہ حضرت کو کہتے ہو آج ایک صاحب کہنے لگے کہ جب اظہاری نیاں صاحب قبلہ سے عرب میں پوچھا گیا کہ آپ مولانا احمد رضا خان کے قول ہو تو انہوں نے جواب دیا میں ان کا پوتا ہوں کہا مولانا احمد رضا خان نے کسی نہیں جماعت کو پیدا کیا ہے کہا نہیں کہا وہ کیا تھے تو اظہاری نیاں صاحب قبلہ نے جواب دیا وہ ایک عظیم ہندوستان کے عالم ہے اور وہ مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے کہا پھر مسلک امام احمد رضا کیا ہے وہ آپ نے فرمایا مسلک امام احمد رضا کچھ نہیں وہ مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے تو انہوں نے مسلک امام احمد رضا سے انکار عرب میں چون کیا آج مجھ سے ایک سوال ہوا میں نے کہا سنا یہ سوال کچھ دم نہیں رکھتا عرب کی سرزمین پر تم اردو کا لفظ مسلک امام احمد رضا سے یہ کیا سمجھاؤ گے وہ کیا سمجھیں گے عرب کی سرزمین پر یہاں پر تمہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد کہنا پرے گا اور ہو الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد حنفی سنی کہلاتے ہو آج ہندوستان میں گورنمنٹ کے نظیر مسلمانوں کا دو فرقہ ہے ایک سنری دوسرے شیعہ بورڈ میں انتہان دونوں کے الگ اوقاف دونوں کے الگ قبرستان دونوں کے الگ مسجدیں دو حدیث کہتے ہیں یا دو بندی کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا وقت بورڈ یہ حکومت سے الگ بنوائیں اپنی قبرستان کو یہ الگ کروائیں آج اجمیر شریف کی کمیٹی میں اکبر اللہ سے اور جمیہ الیاسی جیسے لوگ شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ بجرگوں کے مزار پر جانا شرکہ بیداد ہے چادروں کو بطور بطور کر کے اس کا پیسہ یہ کھا رہے ہیں آج درگاہوں کو دیکھو وقت بورڈ کو ملاحظہ کرو کہ اس میں یہی سب بھوسے ہوئے ہیں ہم پچاسی پرسنٹ ہنفی سنی پرنگی مسلمان ہندوستان میں ہیں اور ایک آقلے کے مطابق سمار کا مطابق ساہو آٹھ کرو مسلمان سنی ہنفید پرنگی سب بھانے اندوستان کی سردلیل پر موجود ہیں اس لیے چادر میں ہو مسلمانہ وہ ہم ہیں اس لیے مسئلہ کے آلہ حضرت کا اعلان کیا گیا کہ دوسرا تققہ وقت بورڈ میں سنی کہلاتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بھارت میں سنی بن گیا ہے اپنے آپ کو سنی کہتا ہے مبارک پور کا فساد ہوا آپ کو لحظہ کرائیے سنی اور سنی کا نام آتا ہے حالانکہ سنیوں کے عقیدے سے جن کا نام سنیوں میں آتا ہے کوئی تعلق نہیں ہے آرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی سردلیل پر سنیوں میں در ایک ایسا تققہ نکلا کہ دیکھاوے میں وہ سنی ہے مگر عقیدہ محمد بن عبدالوحاب نشدی ابن قیمیہ ابن قیم کا ہے نشدیوں کا ہے جو عقیدہ گمراہ ہے گمراہ گر کا گمراہ گر ہے اور جو عقیدہ ایسا ہے کہ کفر کے حد تک تہجا دیتا ہے ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے آدمی کاثر ہو جاتا ہے عقیدہ دو رکھ رہے ہو یا ہم سنی کا دے رہے ہو اس علامت کو الگ کرنے کے لیے بھارت کی سردلیل پر سنیوں رسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ اب تمہارا نعرہ ہو تو مسئلہ کے عالی حضرت ہو مسئلہ کے عالی حضرت صحیح ہے جو صحیح صحیح ایمام اعظم ابو حنیتہ کے مسئلہ کے نام مسئلہ کے عالی حضرت ہے اس علامت کو اس لیے سامنے رکھ دیا گیا تاکہ دوسری برابی جو اپنے آگ کو سننی کہتی ہے اس سے تمہارا امتیاز ہو جائے اس سے تمہارا فرق ہو جائے اس فرق کو بھارت میں بتانے کی ضرورت ہوئی تو مسئلہ کے عالی حضرت کہا گیا اور آج کیسے ادمیوں پر آج بھی جب تم سے پوچھا جائے گا تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ ہم مسئلہ کے حنفی ہیں امام آدم ابو حنیتہ کے مقلد ہے اس لیے اس کا لحاظ کیا جائے گا کہ عرب میں تمہیں سمجھانا ہے تو اس طرح سے سمجھانا پڑے گا ہندوستان میں تمہیں سمجھانا ہے تو اس طرح سے سمجھانا پڑے گا اس لیے ہندوستان کے اس لفظ کو تمہارا رفظہ سامن پر چیزتا نہیں کر سکتے ہو جس لفظہ جہاں سے جس طرح سے سمجھا جائے گا وہ لفظوں پر اُس انداز سے بولا جائے گا مسلک امام احمد رضا سے یہاں امام عظم ابو حنیفہ ہی کا مسلک سنجھا جا رہا ہے سنو پیارے اگر زیادہ بہو گے تو تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ پھر مسلک امام عظم ابو حنیفہ کیوں کہتے ہو مسلک رسول اللہ کہو کیا بات ہے مسلک رسول اللہ کیوں نہیں کہتے کیوں چار مسلکوں میں قوم کو بھاٹا گیا مسلک حنفی مسلک شاہی مسلک حنبلی یہ مسلک چار کیا ہیں مسلک تو ایک ہے اللہ کے حبیب نے جو دین پیش کر دیا وہی جو مذہب پیش کیا وہی تو ہم سب کو مسلک رسول اللہ کہنا پڑے گا اب سنو پیارے یہ وہی ہے مسلک رسول اللہ ہی لیکن جب رافضی پیدا ہوئے اور رافضیوں نے حدیثوں میں تو انہوں کا ناشن کر دیا تو فقہات کی جماعت متایل کی گئی اور اس دور کے فقیہوں میں انہی چار فقہات کی فقاحت مدبل ہو سکی پھی انہیں چار فقیہوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نشن کو رکھا گیا کس چار فقیہوں میں تھے جس کی ذکاہ پر بھی مسلمان عمل کرے گا وہ اللہ کے حبیب سے سچے دین پر ہے اس بہالتاللہ اس بہالتالہ اس لئے مسلک امام ابو حنیفہ اللہ کے حبیب کے دین کا نام ہے اسے مسلک امام ابو حنیفہ کو امام احمد رضا خان نے پیش کیا مسلک امام ابو حنیفہ کا دوسرا نام بھارت کی سرزمین پر اردو زبان میں سنڈھانے کے لئے مسلک امام احمد رضا نام رکھا گیا سمجھو اور سنچو انشاءاللہ بیان باقی ہے وقت تمام ہوا سفینہ چاہیے اس بحر بے کران کے لئے یہ محفل نور زندہ بات سائندہ بات السلام علیکم وارد السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ